اسلام علیکم میرا نام آئیشہ ناظر میں مہندی پٹنم پہ رہنے والی ہوں میں اپنے طبیعت کے مختلف انفلیٹی جیم عیبیٹس جاتیوں تھی جہاں میری ملاقات محمد آمیر نامی سے ہوئی محمد آمیر وہاں پر انفلیٹی جیم میں پرسنل ٹرینر ہوا کرتے میں ان سے پرسنل ٹریننگ کے لیے بات کری تھی اور وہ مجھ سے بھی فرینڈشپ کے لیے جب وہ میرے پرسنل ٹرینر ہو گئے تھے وہ مجھے فرینڈشپ کے لیے ریکویسٹ کرے تھے میں ان سے فرینڈشپ کری پھر وہ بولے کہ میں تمہیں ان سے لائک کرتا ہوں اور تمہیں چھہانے لگا ہوں پروپوز کرے وہ جب میں ان کو تھوڑا ٹائم لے کے بات کری ایکسپ کری ان کے پروپوزر کو اس کے بعد میں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے ہم لوگ فیزیکل ریلیشنشپ میں بھی تھے اس کے بعد میں وہ میرے اکانڈ سے لونز لیے اور ان کے بہری پھسلی باتوں میں لکھیا کہ میرے اکانڈ سے لون پیسہ ہر وہ چیز لے لیے وہ اس کے بعد ایک دن مجھے پتا چلا کہ ان کی شادی ہے ان کے فرینڈز بتائے تھے تب میں ان سے پوچھ رہی تو انہوں گالیاں بتمیزی گالیاں اور میں کوئی بلیک میلنگ کر رہے تھے کہ اگر میں یہ سب کروں گی تو ان کے میری فیملی میرے فرینڈز سب کو جا کے وہ بول دیں گے کہ یہ سب کروں گی تو فوٹوز بتا دیں گے چھوٹے سچے باتا لگیں گے میری بدلامگی فیلانے کے لیے ہر ہمیشہ محمد آمیر میں کوئی ٹوچر کرتے رہے میرے سے پیسے لیتے رہے وہ صرف اور صرف میرے پیسوں سے اور میرے پیسوں کی لیے بات کرے وہ میرے فون لے لیے وہ ایمائز پر لون لے لیے وہ میرے سے پیسے لے لیے وہ اب پتا چلا ان کی شادی ہے ان کی فرینڈز بولے تھے میکو کی ان کی شادی ہے تو میں جب پوچھنے لگی تو وہ بولنے لگے کہ میری شادی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے جب میں بھوانی نگر پیس شی ٹیم میں کمپلین کری تب ہی بھی یہی بولے تھے کہ وہ میری شادی نہیں ہے جب میں پیس میں کمپلین کری ایف آئر ہو رہا تھا تب بولے کہ ہم لوگ شادی کرنے کے لیے رازی ہے ایف آئر مت کرو پھر بھی میں ان لوگ کی بات ایف آئر کر دی جب ایف آئر ہو گیا ان کی فیملی ہمارے گھر پہ دو بہنیں دو بھائیہ اور ان کی ممی پپا اور ایک بہن اسرا طلاب کٹے پہ رہنے والے مراد محل روڑ اور فجر میڈیگل کے سامر رہنے والے محمد وصیم محمد محسن اور ان کی موم ڈیٹ اور ان کی سسٹر اسرا یہ سب لوگاں مجھے بولے کہ شادی کر آئے تھے کیس واپس لے لو اسٹیٹمنٹ دے دو کوٹ میں ہم شادی کرانے والے ان لوگوں کے پہلی پسلی باتوں ملا کے پھر سے ایک بار ان لوگ مجھے پھر سے ایک بار دھوکا دیے پھر سے ہم تمہ کو جان سے مار دیں گے تمہارے گھر پہ لوگوں کو پھیجیں گے تمہیں صدی کے کار سکتے ہیں ہم خود نہیں معلوم ہیں تم تمہارا ایسا کام کریں گے تم کسی کو ملیں گے بھی نہیں تو وہ لوگ مجھے ٹائم دیئے ون منت میں ایسا کچھ کیس ختم کر دو اگر تم یہ سب نہیں کریں گے تو ہم تمہیں ساتھ کیا کریں گے تو ان لوگوں میں کو ہمیشہ ٹوچر کر رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے آپ سب سے مجھے انصاف ہونا میری زندگی کا انصاف چاہیے میں کو محمد آمیر کی فیملی چھوٹا افیڈ افیڈ بنا کے دالے گی کہ میں کیس ختم کرنا چاہیے لیکن وہ افیڈ افیڈ کا علمی نہیں ہے وہ لائیرز بھی محمد آمیر کی پوری فیملی میرے ساتھ چیٹ کریں یہ سب کا مجھے انصاف چاہیے وہ لوگوں جھوٹا افیڈ افیڈ بنا کے دالے جس کی نالیج ہی نہیں ہے